بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے اس لیکٹر کا عنوان ہے ہندو مت کے مشہور فلسفے ناظرین یاد رکھئے فلسفہ کسی قوم کی تہذیب اور دانش کی بنیاد ہے فلسفہ ہر قوم کے تاریخی تہذیبی اور مذہبی عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے ہندو مت میں بے شمار فلسفے ہیں ان میں سے چھ زیادہ مشہور ہیں ہم ان کے بارے میں مختصر مختصر آپ کو بتلائیں گے چنانچہ سب سے پہلا فلسفہ فلسفہ ویدانت کا بانی کون ہے تو اس کا بانی بدریانہ نامی شخص ہے اگلا سوال یہ ہے بدریانہ کا زمانہ کون سا ہے تو دو سو قبل مسیح اس کا زمانہ ہے برہم سوتر یہ کتاب کا نام ہے اس کے مصنف کون ہے اس کے مصنف بدریانہ ہیں تو بدریانہ نے اسی کتاب میں اپنے فلسفے کو بیان کیا ہے اس کتاب میں کل کتنے کلمات ہیں یعنی برہم سوتر میں تو پانچ سو پچیس کلمات میں اس نے اپنا فلسفہ بیان کیا ہے فلسفہ ویدانت کو عروج تک کس نے پہنچایا تو اس کو عروج تک پہنچانے والے شکر ایچاریا ہیں اگلا سوال یہ ہے سب سے زیادہ اہمیت کس فلسفے کو حاصل ہے تو جواب یہ ہے سب سے زیادہ اہمیت فلسفہ ویدانت کو حاصل ہے ناظرین ویدانت کے بارے میں میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ویدانت وید اور انت ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے وید کا معنی ہے جاننا علم مارفت اور انت کا معنی ہے خاتمہ اور انتہا گویا ویدانت سے مراد وہ منزلہ ہے جہاں علم کا اختتام ہو جائے اور زیادہ جاننے کی خواہش نہ رہے اس کو کہتے ہیں فلسفہ ویدانت فلسفہ ویدانت کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اس مادی عالم کی تہہ میں صرف ایک حقیقت مزمر ہے جو روح کحنات ہے اور کحنات کے ذرے ذرے میں جاری اور ساری ہے تمام کحنات فریب نگاہ ہے جو کسرت ہمیں اس کحنات میں نظر آتی ہے وہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے تو اس قسم کی تعلیمات اس کتاب میں دے گئی ہیں اسی طرح اس کو آپ ہندو کا تصوف بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ہندو کے تصوفانہ فلسفہ فلسفہ ویدانت ہے اسی طرح اس فلسفہ میں وحدت الوجود پر زور دیا گیا ہے اور اس فلسفہ میں برہما کی ذات سے اگائی اور معرفت تناسخ اواغون اور جونی چکر سے رہائی کا باعث ہے اگلا سوال ہمارا فلسفہ یوگ کا بانی کون ہے تو فلسفہ یوگ کا بانی پتنجلی ہے بعض اس کو پتنجلی بھی پڑتے ہیں یوگ سوتر کے مصنف کون ہے پتنجلی تو اس یوگ سوتر نامی کتاب میں اس نے اپنا فلسفہ بیان کیا ہے اگلا سوال فلسفہ یوگ نے کس مدہ پر اثرات چھوڑے ہیں تو یاد رکھئے فلسفہ یوگ نے بدھمت پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں فلسفہ یوگ ایک عملی فلسفہ ہے اور اس فلسفہ یوگ کے آگے کافی منازل ہیں فلسفہ یوگ میں یوگ کا لفظی معنی ہے ویسال یعنی ملقات ملنا اس فلسفہ کے ذریعے دماغی قوتوں پر قابو پایا جاتا ہے اور اس فلسفہ کی ابتداء اپنشدوں سے ہوئی ہے جنان یا گیان مارگ میں یعنی راہ علم و معرفت میں اس فلسفہ کا مقام بہت بلند ہے چنانچہ اس فلسفہ کے آٹھ منازل بیان کیے جاتے ہیں اس فلسفہ کے آٹھ منازل بیان کیے جاتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے یا اس فلسفہ کے اجزاء کتنے ہیں تو جواب ہوگا اس فلسفہ کے اجزاء آٹھ ہیں ان میں سے ایک یم ہے جس کا معنی عہد کرنا یعنی اس کی ابتداء میں پانچ باتوں کی عہد کی جاتی ہے ان میں سے ایک ہے آنسہ کسی جاندار کو تکلیف نہ دینا اور دوسرا ہے مکرو فریب سے پاک ہونا تیسرا ہے استیہ یعنی چوڑری اور لالچ نہ کرنا برہمچاریہ اس کا معنی پہلے بھی بتلایا ہے کہ جذباتی ہی جان پر قابو رکھنا یعنی تجرد اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا اور پانچوہ ہے اپری گرہ یعنی زیادہ سمان کی فرامی اور نفس پرستی سے بھی پاک رہنا اور دوسرا ہے یم کے بعد ہے نیم اس کا لفظی معنی ہے عمل کرنا پھر اس کی ایک اور منزل ہے آسن پھر ہے پرانہ یم اور پھر ہے پرتیہار یعنی زبط نفس پھر دران ہے دیان ہے سمادی ہے بہرحال آپ نے اس جگہ پہ صرف یہ یاد رکھنا ہے فلسفہ یوگ میں یوگ کا معنی ہے ویسال فلسفہ یوگ ایک عملی فلسفہ ہے فلسفہ یوگ میں ذہنی قوتوں پر قابو پایا جاتا ہے اور فلسفہ یوگ کے آٹھ اجزاء ہیں یہ باتیں آپ نے یاد رکھنا ہے اور فلسفہ یوگ نے بدھ مذہب پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں اگلا سوال یہ فلسفہ سانکھیا کے بانی کون ہے تو مامنی کپلا اس فلسفہ کے بانی ہیں ہندو مذہب کا ملحدانہ فلسفہ کون سا ہے یا ہندو مذہب کا دہریانہ فلسفہ دہری اور ملحد کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہو تو اس کا جواب بھی ہوگا سانکھیا یہ فلسفہ خدا کے وجود کا انکار کرتنے والا فلسفہ یہی ہے تت وسماس کتاب میں کس نے فلسفہ بیان کیا کپلا نے تو کپلا نے جو یہ سانکھیا والا فلسفہ ہے اپنی کتاب ہے تت وسماس اس کتاب میں اس نے اپنا یہ فلسفہ بیان کیا ہے ہندو مت کا سب سے قدیم فلسفہ یہی سانکھیا ہے یاد رکھئے پہلے میں نے بتلایا اہمیت کے لحاظ سے مقام اور مرتبے میں سب سے بڑا ہوا جو فلسفہ ہے وہ ویدانت ہے اور زمانے کے ادبار سے جو سب سے قدیم فلسفہ ہے وہ فلسفہ سانکھیا ہے اگلا سوال کس فلسفہ میں خدا کا انکار پایا جاتا ہے تو یہی سانکھیا کا فلسفہ ہے فلسفہ سانکھیا کی روح سے پراکرتی پراکرتی مادہ کو کہتے ہیں اس کی کتنی صفات ہیں مادہ میں تین صفتیں ہیں وہ کہتے ہیں ستوہ ہے رجس ہے تمس ہے ستوہ سے کیا مراد ہے ستوہ روشنی اور مسررت کا منبع ہے اور حرکت اور قوت کا مرکز رجس یا رجس ہے اور تیسرے نمبر پر ہے تمس تمس کہتے ہیں جمود اور تاریکی کا اظہار یعنی وہ کہتے ہیں ہر مادہ کے اندر یہ تین صفتیں موجود ہوتی ہیں یعنی تینوں قوتیں اجسام کی زندگی کا باعث ہیں وہ کہتے ہیں ان کی مثال جس طرح تیل بتی اور روشنی ہے یہ تین چیزیں ہیں اسی طرح ستوہ رجس تمس ہیں یہ تینوں جدا جدا ہیں مگر ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں اور ان کے اجتماعی سے زندگی ممکن ہے جس طرح تیل بتی اور روشنی کے اجتماعی سے روشنی ممکن ہے بہرحال فلسفہ سینکھیا کے مطابق خدا کا کوئی تصور نہیں ہے فلسفہ سینکھیا کے مطابق مادے کو قینات کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اسی طرح فلسفہ سینکھیا کے مطابق پراکرتی کہتے ہیں مادے کو اور پرش کہتے ہیں روح تو یہ فلسفہ سینکھیا پراکرتی اور روح سے وجود پذیر ہوتا ہے اگلہ ہمارا سوال ہے فلسفہ نیانہ نیائے یا فلسفہ نیائیہ کا بانی کون ہے تو جواب یہ ہے اس کا بانی گوثم بودہ ہے اس کا زمانہ تیسری صدی قبل مسیح کا ہے نیانہ سوتر کے مصنف گوثم ہیں ہندوستان کا عرستو کسے کہا جاتا ہے گوثم کو یہ گوثم بودہ وہ مذہب والے نہیں ہیں یہ ہندو کا ایک اور گوثم ہے اس فلسفہ کے مطابق دنیا کتنے جوہروں سے مل کر بنی ہے تو کہتے ہیں دنیا نو جوہروں سے مل کر بنی ہے وہ ہے مٹی پانی ہوا اکاش آگ زمان مکان آتمہ من اگلا ہمارا سوال ہے فلسفہ وشسکا کے بانی کون ہے تو کناڈا ہے وشسکا کا بانی کناڈا ہے کناڈا کس زبان کا لفظ ہے سنسکر زبان کا لفظ ہے کناڈا کا کیا معنی ہے ایٹم خور ہندوستان کا دمقراتیس کسے کہا جاتا ہے دمقراتیس جنانیوں کا ایک شخص تا جس کو طبعیات کا امام مانا جاتا ہے تو ہندوستان میں دمقراتیس فلسفہ کا بانی یا دمقراتیس کہا جاتا ہے کناڈا کو عرستو کہا جاتا ہے گوتم کو دمقراتیس کہا جاتا ہے کناڈا کو وشسکا کے مطابق کناڈ کتنے جوہروں سے مل کر بنی ہے تو اس کے مطابق بھی کناڈ نو جوہروں سے مل کر بنی ہے مٹی پانی ہوا آگ روز ذہن زمان خلا مکا کچھ چیزوں کا اس میں اور پہلے میں فرق ہے ہندو مت کا ایک اور فلسفہ ہے فلسفہ میماسہ اس کا بانی کون ہے تو جواب یہ ہے جیمنی اس نے یہ فلسفہ کس کتاب میں بیان کیا تو اس کی ایک کتاب پورو میماسہ اس میں اس نے اپنا یہ فلسفہ بیان کیا ہے اس فلسفے کو کمال تک پہنچانے والا کون ہے تو کمال بھٹ جو ایک ہندو مفقر تھا اس نے اس فلسفے کو کمال تک پہنچایا اگلا سوال یہ ہے کہ وحدت الوجود کا تصور کس فلسفہ میں ہے تو وحدت الوجود کا تصور یا تصور کا تصور ویدانت فلسفے میں ہیں تو فلسفوں کے بعد فلسفوں کے متعلق آپ صرف فلسفوں کے نام یاد رکھئے اور ان کے جو بانی ہیں ان کے نام یاد رکھئے ہندو مت کے تہوار ہیں ہندو مت کا ایک اہم تہوار دیوالی ہے یہ چار روزہ تہوار ہے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہندو کا تہوار جو دیوالی ہے کتنے روز کا ہے چار روز کا ہے وشنو کے پیروکار اور تاجروں کا تہوار کون سا ہے تو وشنو کے پیروکار اور تاجر بھی دیوالی کا تہوار مناتے ہیں اس میں روشنیاں کرتے ہیں یہ تہوار کس کی برسی کا دن ہے آریہ سماج کے جو بانی ہیں اس کی برسی کا دن بھی ہے اس وجہ سے وہ لوگ بھی اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں یہ کس کا جنم دن ہے تو سوامی رام تیرت کا جنم دن بھی ہے وہ بھی اس وجہ سے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں نیز وہ کہتے ہیں گنگا میں اشنان کرتے ہوئے جس دن وہ بے گیا تھا غسل کرتے ہوئے بے گیا تھا وہ بھی یہی دن تھا یہ کس کی رہائی کا دن ہے سکھ مذہب کے گرو گوبند سکھ کے رہائی کا دن ہے وہ کہتے ہیں عالم گیر اور انگزیب نے گوالہ یار کلے سے جیل سے ان کو رہا کیا تھا اس وجہ سے سکھ بھی اس دن تہوار مناتے ہیں الغرض یہ تمام لوگ بڑی خوشی سے دیوالی کا تہوار مناتے ہیں اگلا زوال یہ موسم بہار کا تہوار کون سا ہے تو ہولی موسم بہار کا تہوار ہے سچ کی فتح اور جوٹ کی خوشی میں ہندو کون سا تہوار مناتے ہیں ہولی کا تہوار مناتے ہیں اگلا زوال یہ ہر حلات کی حفاظت بگوان دسنال نے کی اس خوشی میں تہوار مناتے ہیں ہولی کا رنگوں کا تہوار کون سا ہے تو رنگوں کا تہوار بھی ہولی کا ہے یہ ہر حلات کے متعلق اتنا سن لیجیے کہتے ہیں کہ ایک ہندو راجہ تھا جس کا نام تہرنا کشیب اس کا جب بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تہر حلات اس نے تعلیم سکھانے کے لیے اس کو بھیجا اپنے دور کے جو ان کے بڑے پروہت ہیں ان کے پاس جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا تو یہ جو بادشاہ اس کا بادشاہ تھا جس کا نام ہرنا کشتا اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا جب یہ بیٹا واپس آیا بیٹے نے اس چیز کا انکار کیا کہ تو خدا نہیں ہے تو بیٹے کو اس نے صدائیں دینے کی کوشش کی ہے پہاڑ سے گرایا ہے دریاں میں پھینکا ہے لیکن وہ ہر وقت محفوظ اور سلامت رہا آخر ہرنا کا جو اس کا باب تا جس نے لوگوں کو جے کہا مجھے سجدہ کرو وہ خود ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا اس خوشی کے اندر ہندو یہ تہوار مناتے ہیں ساون کا تہوار ہندو مذہب میں کونسا ہے تو وہ راکھی بندن ہے دس روزہ تہوار کونسا ہے یہ ساون کے تہوار میں وہ راکھی بندن یعنی دوسرے بہن بی آپس میں جو حقیقی یا مو بولی بین بھائیوں کے کی کلائیوں پر سلونوں کے دھاگے بانتی ہیں یا جس طرح کچھ لوگ امام زامن وغیرہ بانتے ہیں تو یہ راکھی ان کے مذہب کے مطابق تحفظ کا یا حفاظت کا شغول ہے بہرحال اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ساون کا تہوار راکھی بندن ہے دس روزہ تہوار جو ہے دوسرہ ہے یہ درگا کی جنم اشتمی ہے راجہ رام کی فتح ہے اور بن باس یعنی راجہ رام جو رمائن میں جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے چودہ سال کے لیے جلاوطن ہونا پڑا پھر راجہ رام کی جو بیوی تھی سیتہ جس کو رامن سری لکا کے راجہ نے اغوا کا لیا تھا اس خوشی میں ہندو دوسرہ کا تہوار مناتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے آپ کو ہندو کے تہواروں کے مطالق اور ہندو کے فلسفوں کے مطالق مختصر بتلایا انشاءاللہ ہندو مد کے اوپر مزید ہم صرف ایک لیکچر دیں گے جو شروع سے لے کر آخر تک صرف اور صرف اہم سوالوں پر مشتمل ہوگا اس کے بعد ہم اور مذاہب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں موسیقی